سینے پر ہاتھ باتنے کی روایت امام ابن خزیمہ اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں حضرت عوائل ابن حجر سے روایت اس طرح ہے وانوائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ انہو قال صلی تمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَوَزَى يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى يَدْهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ اے روح پر خزیمہ فی صحیح حضرت عوائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے سینے کے اوپر رکھ لیا بعض لوگوں نے اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے کہ اس کے اندر محمل ابن اسماعیل ہیں جن کے اوپر کچھ کلام ہے لیکن دو روایتیں ایک حلب کی روایت ہے اور ایک تاؤس کی مرسل روایت ہے جسے حضرت امام ابی دعوت ابو دعوت شریف کے اندر لائے ہیں اور وہ مرسل روایت اس روایت سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے اور یہ مرسل تاؤس اس حدیث وائل ابن حجر سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو یہ دونوں روایت تقویت پہنچا دیتی ہے اور دونوں صحیح ہو جاتی ہیں انکر جلال الدین شعیب نے خزرمہ کا حاشیہ تو پڑھ لیا ہوتے جس میں آپ ہی کے عالم نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی صحیح ضعیف ہے اور آپ کے عالم زبیر علی ضعیف رکھتے ہیں کہ مرسل کو ہر یاد سے مردود ہے اور حلو کی روایت میں قویصہ تو مجھول ہے تو یہ تینوں حدیث ضعیف ہوئی اور آپ تینوں حدیث کو جوڑ جار کر صحیح بنانے کی کوشش مت کیجئے انکر یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک بس میں تین لوگ بینہ ٹکٹ سفر کر رہے تھے تو ان میں سے جب پہلے کے پاس ٹی ٹی پہنچا تو پہلے والا کہنے لگا کہ پیچھے والے سے مانگئے جب دوسرے کے پاس ٹی ٹی پہنچا تو دوسرے والا کہنے لگا کہ تیسرے سے مانگئے اب جب یہ تیسرے والے کے پاس پہنچا تب تو انٹر سٹوپ آ چکا تھا تو انہوں نے بینہ ٹکٹ دھوکہ دے کر ٹی ٹی کو اتر گئے ویسے ہی آپ بھی تینوں حدیثوں کو جوڑ جار کر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں انکر یہ دھوکہ چلنے والا نہیں ہے